ہے اور دیکھنے سے آرٹیفیشل لگتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور میرا خیال ہے اگر آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اپنے سب سے خوبصورت اور پسندیدہ پلانٹ سے ملوانے جا رہا ہوں اس پلانٹ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت اور آؤٹ کلاس پلانٹ ہے اس پلانٹ کو لوکل زبان میں نیلم کہا جاتا ہے جبکہ انگلیش میں سے پرپل کوئین پرپل ہرڈ یا پرپل سے کریٹریہ کہا جاتا ہے اس پلانٹ کو پرپل ہرڈ اس پلانٹ کو پرپل ہرڈ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس پلانٹ کی جو لیکس ہیں ان کا کلر ہے پرپل اور جو اس کے پر فلار لگتے ہیں اس کو اب یہ چونکہ چھوٹے ہیں واضح نہیں ہیں اگر اس کے فلار کو دیکھا جائے تو وہ ہرڈ کی شیپ کا ہوتا ہے یہ اس کے فلار ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کل اس پر دو پل کھل ہوئے تھے اور ان میں سے ایک مرشا گیا ہے آج یہ کھل رہا ہے اور یہ جو ہے اب یہ کھلنے والا ہے آج یکم جولائی دو ہزار اکیس ہے اور موسم گرمہ میں جب جون جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تب اس کے گروہ تو بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے پر فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور یہ پلانٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آرٹیفیشل پلانٹ لگتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اسے ہنگنگ باسکٹ میں عام طور پر لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کی گروہ جب دیزی سے ہوتی ہے موسم گرمہ کے اندر تو اس کی جو برانچز ہیں وہ نیچے کی طرف چھک جاتے ہیں تو ہنگنگ باسکٹ کے اندر یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور موسم گرمہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے موسم گرمہ میں اس کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے پر فلاورنگ بھی اچھی آتی ہے یہ پلانٹ جتنا خوبصورت ہے اس کی قیمت اس قدر زیادہ نہیں ہے یہ تقریباً پچاس یا سو روپے کے قریب مل جاتے آپ کو فرس ٹیم جب میں اس کا پلانٹ لے کے آیا تھا تقریباً آج سے دو سال پہلے تب پچاس روپے کا تھا اور آج کل چونکہ مہنگائی وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو اب یہ پلانٹ ہارٹ بھی آپ کو اسی یا سو روپے کے قریب مل جائے گا لیکن یہ جس قدر خوبصورت پلانٹ ہے اس کے مقابلے میں اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اگر اس پلانٹ کی سوائل کی بات کریں تو اس کی آپ نے جو سوائل تیار کرنی ہے وہ اس میں سینڈ اور فالو مٹی کا مکسٹر تیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس ان میں سے کچھ چیز افیلیبل نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی سوائل ہو جو وہ مویسٹ کو ہولڈ کرتے ہیں یعنی اسے مویسٹ سوائل پسند ہے بہت زیادہ ڈرائی سوائل پسند نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آپ اس پلانٹ کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کے اندر پانی کی کافی زیادہ قوانٹی موجود ہے یہ سیکلنٹ کی طرح کا پلانٹ ہے تو اگر آپ اسے زیادہ پانی دیں گے تو اس کے جو چڑے ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے آپ کا پلانٹ بھی خطرے میں بڑھ سکتا ہے اور خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے اسے بہت زیادہ پانی نہیں دینا نالبطہ اس کی جو سوائل ہے اسے مویسٹ رکھنا ہے مویسٹ سوائل میں اس کے گلوت اچھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دیکھیں جیسے خجور کا درخت ہم دیکھتے ہیں یا ہم ایلو ویرہ کا پلانٹ دیکھتے ہیں اور اس طرح کے بہت زیادہ پلانٹس ہیں جن کے نیچے سے نکلتے ہیں یہ بھی سیم ایسے نیچے سے نیو برانچز نکالتے ہیں اس کے تنہیں نیچے سے نکلتے ہیں اور پھر اس طرح یہ بوشی ٹائپ بن جاتے ہیں اور اگر آپ اسے ہنگنگ باسکٹ میں لگاتے ہیں تو اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تو دیکھیں یہ تقریباً ایک فٹ کے قریب قریب ہے اس کی یہ برانچز جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جب اس کی گروت مزید ہوگی تو یہ نیچے کی طرف جھک جائیں گے اور بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو ہنگنگ باسکٹ میں یہ ہے اس کی برانچز کو سہارا بھی مل جاتا ہے اور اگر وہ بڑی ہوتی ہیں تو پھر ایک ترتیب سے ہر سائر سے نیچے کی طرف جھکنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو آپ کی باسکٹ ہے وہ چھپ جاتی ہے اور آپ کو اس میں صرف پلانٹ ہی نظر آتا ہے اور اس کا کلر ہی نظر آتا ہے تو ویسے بھی یہ پلانٹ جو ہے نارمل پلانٹ سے مقابلے میں ایک الگ کلر کا ہے اور دیکھنے سے یہ آرٹیفیشل لگتے ہیں اور بہتی خوبصورت پلانٹ ہے اور میرا خیال ہے اگر آپ کا گارڈن ہے جس میں بہت زیادہ پلانٹ ہیں تو اس میں پرپل کلر کا جس یہی پلانٹ ہوگا جو بہتی خوبصورت آپ کو نظر آئے گا عام طور پر جو ہم پلانٹس دیکھتے ہیں ان میں پرپل کلر بہت ہی کم ہوتے ہیں جتنے بھی نیلم پلانٹ کی ورائیٹیز ہیں انہی میں آپ کو پرپل کلر نظر آتا ہے لیکن یہ جو نیلم ہے یہ پرپل کوئین ہے اس کا کلر سب سے اچھا ہے جو دوسرے ہیں اس میں ایک سائیڈ پر گرین کلر ہوتا ہے اور اس کے جو لیپ کا دوسری سائیڈ ہے اس پر پرپل کلر ہوتا ہے وہ پلانٹس بھی میرے پاس تھے لیکن ہیں وہ مجھ سے خراب ہو گئے کیونکہ بہت زیادہ پلانٹس ہیں دیکھیں جیسے یہ اتنے زیادہ پلانٹس ہیں اور کچھ ادھر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ پلانٹس ہیں تو اتنے پلانٹس کی کیر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ظاہر ہے آپ کو اپنے باقی کام بھی کرنے اور اپنے گارڈن کی کیر بھی کرنی ہے تو اس طرح وہ پلانٹسوں سے خراب ہو گئے کم کیر کی وجہ سے تو یہ جو پلانٹ ہے یہ بہت ہی آئیڈیل پلانٹ ہے اور اگر آپ کے گارڈن میں لگا ہوگا تو یقین ان آپ کے گارڈن کی جو پیوٹی ہے وہ کہیں زیادہ ہو جائے گی اور اگر اس پلانٹ کی پروپوگیشن کی بات کریں تو اس کی جو پروپوگیشن ہے وہ کٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے آپ اس کی کٹنگز کو گروہ کر سکتے ہیں ان سے بھی اب نئے پلانٹس حاصل کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فلاپرنگ ہو ہوئی اس کے بعد بھی اسے سیڈز بنیں گے تو میرے پاس تقریباً دو سال اسی پلانٹ تھا پہلے پھر وہ خراب ہو گیا تو پھر میں نے یہ پلانٹ لیا ہے تو ابھی تک میں نے اس کے سیڈز نہیں دیکھے ہیں چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے فلاہر ہیں تو ان کے جو سیڈز ہیں وہ بھی اسی قدر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں اتنی زیادہ میں نے کیر نہیں کی پہلے تو میں نے اس کو کٹنگ سے ہی گروہ کیا تو فرس ٹیم پہ لیکن اس کے سیڈز بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کو سیڈز سے بھی گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے گروہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس صرف قریباً تین سے چھینج کا پلانٹ تو ریڈی ہوتا ہے اگر آپ کٹنگ لگاتے ہیں اگر اس کی روٹس ریولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے تو تب آپ کا جو پلانٹ ہے وہ گروہ ہونے میں بہت زیادہ دیر نہیں لے گا اور چلدی گروہ گا لیکن اگر آپ سیڈز سے گروہ کریں گے تو زہرہ وہ چھینج تک پہنچنے میں بھی کافی ٹائم لے گا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا پلانٹ ہیلڈی ہے تو اس کی کٹنگ بھی زہرہ ہیلڈی ہوگی اور اچھی گروہ کرے گے لیکن اگر آپ کا پلانٹ شو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے یا آپ نے سیڈز لگائے ہیں تو سوائل اچھی نہیں ہے یا آپ نے اس کو فری جگہ پر نہیں رکھا ہوا تو زہرہ اس کی گروہ بھی افیکٹڈ ہوگی اس چیز سے اگر اس پلانٹ کی فاظت کی بات کریں ہم تو آپ اسے مورننگ کی سنلائٹ دے سکتے ہیں کیونکہ جون جولائی میں تو بہت تیز دھوپ ہوتی ہے اور لو بھی چلتی ہے تو آپ نے جو دوپہر کی دھوپ ہے اسے اس کو محفوظ رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے گرین نیٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے گارڈن میں کوئی درکھ لگا ہوئے تو آپ اسے اس کے سائے میں رکھیں یعنی صوبہ کی دھوپ جو ہے وہ اس پر آئے اور جو شام کی دھوپ ہے وہ دوپہر والی جو دھوپ ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت تیز دھوپ ہوتی ہے اور اس سے جو اس پلانٹ کی لیگز ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے اور موسم سرمہ میں اس کی حفاظت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ موسم سرمہ کے اندر اسے آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر سارا دن کی دھوپی سے ملے تو وہاں پہ یہ پلانٹ جو ہے وہ اچھے سے گرو ہو گا اور آپ نے کورے سے اس کی میں حفاظت کرنی ہے اور موسم گرمہ کے اندر لو سے اس سے آپ نے اس کو بچانا ہی تو اس طرح آپ کا جو پلانٹ ہے وہ بہت اچھا نشینوں میں کرے گا اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ صحت مند رہے گا اس پلانٹ پر جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ جسٹ ایک دن رہتی ہے جیسے کیاکٹس پلانٹ tám تو کیاکٹس پلانٹ پر فلاورنگ ایک دن کے لیے ہوتی ہے تو اس پر بھی فلاورنگ ایک دن کے نہیں ہوتی ہے اور اگر اس کی فرٹی لازر کی بات کریں تو آپ اسے ہر لکڑ فرٹی لازر دینا چاہیں تو آپ ایک سے دو مہینے کے بعد بھی اگر اسے لکڑ فرٹی لازر دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے انف ہے یا پھر ہم سال میں جو دو دفعہ اپنے پلانٹس کو فرٹی لازر دیتے ہیں پردی کے مہینے میں اور اسکنبر یا اکٹوبر کے مہینے میں اس میں سے آپ کارٹ ڈال دیں تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی اور اس میں بھی اس کی گروہ بہت اچھی ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ بہت اچھی فلاورنگ کرے تو اس کے لیے آپ اس کے اندر بنانا پیل فرٹی لازر ٹرائی پاوم میں اس کو کارڈ کر باریک پاوڈر سا اس کو بنا لیں پھوش کرنے کے بعد تو جب آپ اس کی گھڑائی وغیرہ کرتے ہیں تو تب اس میں وہ ڈال دیں اس سے اس کی جو فلاورنگ ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور زیادہ پھولائیں گے اس پر اگر ہم اس پلانٹ کی کٹنگ کی بات کریں تو اس کی کٹنگ کو گروہ کرنے کے لیے آپ کو تقریباً چار سے پانچ انچ کی کٹنگ دینی ہے جیسے یہ ہے اور آپ نے اس کو اس سوائل کے اندر لگا دینا ہے جس میں سینڈ اور بالو مٹی وغیرہ ہو اور اس کا خول کر کے اس کے اندر لگا کے آپ نے اسے کم پانی دینا ہے یعنی جیسے دوسرے پلانٹ کو پانی دیتے ہیں اس کے مقابلے میں اسے کم پانی دینا ہے اور آپ دیکھیں کہ 20 سے 25 دن کے بعد آپ کی کٹنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور اس کی روز ڈویلپنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کا پانچ جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کرتے گا میں امید کرتا ہوں پرپل کوئن یا پرپل ہرٹ پر بنیو یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے ہمارے خیال لکھئے